ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ امام کے مسلح میں پہلے اقامت دے سکتے ہیں یا امام کے مسلح میں پہلے اقامت دے سکتے ہیں یہ ہے بھائی کا سوال امام کے مسلح پہلے اقامت دے سکتے ہیں اس سلسلے میں بہت سارے دلائل موجود ہیں جیسے ایک حدیث ہے ابو قطادر رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح سنن ابو دعوت میں ہے اور صحیح بخاری کی عبارت ہے یہ الفاظ ہیں اور ایک روایت میں ہے جو سنن ابو دعوت میں ہے تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے اور بلال اقامت دے دیتے تھے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اقامت ہو جائے تو تم لوگ جب تک مجھے نہ دیکھو کہ میں گھر سے نکل چکا ہوں تب تک کھڑے نہ ہو ورنہ لمبا قیام ہو سکتا ہے پھر ایک حدیث سنن ابو دعوت میں ہے اقامت ہو جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوانے میں اور لوگ اپنے اپنی جگہ میں چلے جاتے تھے اپنے اپنی جگہ پکڑ لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح میں جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح نہیں گئے اس سے پہلے سب بندی ہو جاتی تھی اور فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں مسلح میں جاتے تھے اسی طرح کی ایک حدیث اور ہے جس میں یہ ہے کہ عقیمتی صلات نماز کی اقامت ہو گئی فَقُمْنَا هم کھڑے ہو گئے فَعَدَلْنَا الصُّفُوب سب بندی ہم نے کر لی سب برابر کر لی قَبْلَ اَنْ يَخْرُجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں بہت ساری حدیثیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح میں نہیں گئے اقامت ہو جاتی تھی سب بندی ہو جاتی تھی لیکن ہمارے علاقہ میں میں دیکھ رہا ہوں کہ جب تک امام مسلح میں نہیں جائیں گے تب تک اقامت نہیں دیتے ہیں حالانکہ صحیح حدیث اور جتنی حدیثیں میں دیکھتا ہوں اور جہاں تک میں مجھے معلوم ہے جہاں تک پڑھاتے وقت میں خیال کرتے ہوئے جاتا ہوں کہ تمام حدیث سہی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے تھے یا پھر مسلح میں نہیں جاتے تھے اس سے پہلے اقامت ہو جاتی تھی سب بندی بھی ہو جاتی تھی تو ہمارے ادھر جو رواج چل رہا ہے کہ جب تک نہیں جائیں گے اکثر علاقہ میں اکثر گاؤں میں ہی دیکھا جاتا ہے کہ جب تک امام مسلح میں نہیں جائیں گے تب تک اقامت شروع ہی نہیں کریں گے لیکن مجھے اس کی دلیل مجھے نہیں مل رہی ہے البتہ میں جائز کہتا ہوں کوئی اگر پوچھتا ہے تو میں جائز کہا دیتا ہوں کیونکہ مسلح میں جانے سے پہلے اقامت دینا جرور ہی نہیں ہے حادث سے ثابت ہے اس لئے اس کو آوزل کہا جائے گا لیکن اقامت لیکن مسلح میں اگر امام جائے اس کے بعد بھی اقامت دے دے تو جائز ہے یہ تو میں کہتا ہوں لیکن اس سلسلے میں دلیل کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کبھی ایسا واقع ہوا واقعہ ہوا یہ مجھے نہیں مل رہی ہے تو حالانکہ یہ سورت بھی جائز ہے کہ امام چلے جائے مسلح میں اس کے بعد اقامت کا ہے اس لئے جائز ہے کہ امام مسلح میں نہ جانے سے پہلے اقامت کہنا یہ ضروری نہیں ہے اس لئے جائز ہے السلام علیکم